بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قوائے نفسانیہ کا مرکز وہ عزب جو ایک طویل مدت تک بین الحکماء محور بیس رہا کہ ایک طبقہ حکماء کا کہنا تھا کہ قلب وجہ حیات ہے تو دوسرا گروہ کہتا تھا کہ مرکز قوائے نفسانیہ سرچشمہ حیات ہے وہ دماغ ہے ہم اپنی آج کس ویڈیو میں بتائیں گے کہ دماغ کو کیسے صحت مند رکھا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے یہ آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دماغ جوفے جمجمہ اسکل میں پایا جاتا ہے اس کا آسطن وزن تین پونڈ ہے یہ ساغشہ یعنی جیلیوں والا پردوں میں ملفوف ہے جنہیں ام سلبہ ام جافیہ اور ام رکی کہا جاتا ہے ان کے درمیان سیال مواد رہتا ہے جو دماغ کو ہما اقسام ضرر مسلن چوٹ جٹکے کے وقت بچانا دماغ کو اٹھتے بیٹھتے اپنی جگہ قائم رکھنے کے زامن ہیں اگر خدا نہ کاستہ کسی وجہ سے ان میں ورم آ جائے تو سارکی جہلیوں کے درد کا مرز لاکھ ہو جاتا ہے دماغ کے نیچے عظیم بتدی ہے جس پر دماغ رکھا ہوا ہے طبیعی اسطلاع میں دماغ کو مرکزی اصابی نظام کا آ جاتا ہے اس میں ہر قسم کے خلیات کے علاوہ مختلف قوتیں بھی پائی جاتی ہیں مثلا قوت افضاء قوت حص قوت ممیزہ سوچنے کی قوت روح نفسانی کو جائے ضروریہ پر بیجنے کی قوت بہت اہمیت کی حامل ہیں بازے جائے کہ سننے چھونے سنگنے دیکھنے ذائقے کے حساس کی قوتیں دراصل دماغ سے متصل ہیں اگر دماغ کے کسی اصب کو ذرہ رسائی ہو تو وہی عزب اپنے افعال انجام دینے سے قاسد رہ جاتا ہے دماغ دو عصوں میں تقسیم ہے دانے جانب کا عصہ بائیں جانب اور دبائیں جانب کا عصہ دائیں جانب عصاب کا جال پھیلاتا ہے عطبہ نے دماغ کے مختلف عصے اور ان کے افعال بتائے ہیں دماغ کے عصے نمبر ایک مقدم دماغ پشانی سے لے کر وست حصے تک ہے اس کے افعال میں عصابی لہر کا پہنچانا سوچنا، عصاس، بولنا، فیصلہ کرنا اور معاشرتی نظام کو چلانا ہے دماغ کا یہ عصہ چوٹ سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی زبان میں لکنت اسی عصے دماغ کی لاغری کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر دو عصد دماغ یہ عصہ دماغ مقدم اور مؤخر دماغ کے درمیان میں پایا جاتا ہے اس کے ذمہ دیکھنا، آنکھوں کی حرکت کو درست رکھنا سننے کے افعال کے علاوہ جسم کے درجہ حرارت اور آدمی کے چست و چاباند ہونے کا ذمہ ہے نمبر دین مؤخر دماغ دماغ کے اس حصے کے خاص اجزاء ساکے دماغ، مبدال خنا اور سیری بیلم ہیں اس کے افعال میں نظام تنفس، حرکت قلب، سونا، جاگنا، کھانا، نکلنا شامل ہیں اگر سیری بیلم پر چوٹ آ جائے تو انسان کو چکر کا مازلہ ہو جاتا ہے مبدال خنا حرام مغز کی ابتداء ہے عصاب کے اگنے کا سرچشمہ مبدال خنا سے عصاب کے بارہ جوڑے نکلتے ہیں جنہیں جمجمی عصاب کہتے ہیں نمبر ایک عصب شامہ اس عصب کا تعلق سنگنے کی حصے ہے جب بھی کوئی خوشبودار چیز سنگی جاتی ہے یہ ناک کے بالائی جانب نام علاقے میں حل ہو جاتی ہے یہیں عصاب شامہ سے ملحقہ جلد ہے چنانچہ آخذ خلیات میں حجان پیدا ہوتا ہے جس سے ان کے سروں پر عصبی تحریک ہوتی ہے ان عصبی سروں کے ذریعے دماغ میں موجود آخذ خلیات خوشبو کا احساس کرتے ہیں نمبر دو عصب باسرہ یہ عصاب دیکھنے کی عصب سے متعلق ہیں یعنی جب روشنی آنک پر پڑتی ہے یہ خاص آخذ خلیات جو آنک میں پائے جاتے ہیں ان سے اعتصال کرتی ہے یہ روشنی آنک کے عصب ریٹینا سے دماغ میں موجود عصب باسرہ تک احساس پہنچاتی ہے نمبر تین عصب معرق چشم یہ عصاب دو قسم کی تحریک کی افعال انجام دیتے ہیں علیف ازلی فیل آنک کے گرد چھ ازلات میں سے چار ازلات کو تحریک دیتے ہیں یہ آنک کی حرکت اور اشیاء کو درست طور سے جانچنے میں اہم ہیں بے آنک کے ڈیلے کا رد عمل روشنی کے تیز ہونے پر آنک کے ڈیلے کی سکڑنے اور روشنی کی کمی کے باعث پھیلنے کے زامن ہیں نمبر چار عصب بکری یہ آنک کے باہر کی جانب اندرونی جانب اور نچھلی جانب حرکت میں مدد دیتے ہیں نمبر پانچ عصب سلاسی ہو جائی چہرے کی جل دانتوں موں اور ناک کے وشائے مخاطی کے لیے حرارت اور لمس کا حصی عصب ہے چوانے کے عمل کی ارکاد بھی اس سے متعلق ہیں نمبر چھ عصب موباد مکلہ چشم آنک کی مورے کا حصب ہے نمبر سات عصب وجھی زائقے کی حص نیز چہرے سے ظاہر ہونے والے تاثرات کے اظہار اور لواب بنانے والے غدود کے لیے موررک حصب ہے نمبر آٹ عصب سمعی سننے کے لیے اور جسمانی توازن کے حساس کے لیے ہے نمبر نو عصب حلکی لسانی زائقے کے لیے حصی اور نکلنے اور لواب بنانے والے غدودوں کے لیے موررک ہے نمبر دس عصب راجے کلب خون کی رگوں نیز نظام حضم سانس لینے کے اظہار کے لیے حصی عصب ہیں اور موررک بھی ہیں نمبر گیارہ عصب زائد حلق گردن اور سینے کے عزلات کے لیے موررک ہے نمبر بارہ عصب تحت لسانی زبان کے عزلات سے متعلق ہے کیا کرونا وائرس دماغ پر اثر کرتا ہے؟ کرونا وائرس کی موجودگی کی علامات میں خوشبو اور ذائقے کی اس کا مفقود ہونا شامل ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جراسی میں صابی نظام سے ضرور ٹکراؤ کرتا ہے اور ساتھ اپنے مطلقہ عضو پر اس کا حملہ ہوتا ہے دونوں کو تکلیف پہنچاتا ہے دماغ کی صحت کا خیال کیسے رکھیں؟ نمبر ایک روزانہ صبح کی سیر کریں تاکہ تازہ ہوا پھیفوں میں داخل ہو نیز اس وقت محولیاتی علودگی بھی کم ہوتی ہے نمبر دو گزا کا خیال رکھیں اور رات کو کم از کم چالیس قدم ضرور چلیں نمبر تین ایسی خوراک کا استعمال کریں جو پیٹ میں جگہ کام لے اور گزائیے سے برپور ہو مثلا انڈا خجور میوہ وغیرہ نمبر چار نیند کا خیال رکھیں کہ یہ دماغی نشو دماغ میں بہت مددکار ہے اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نمبر چینل کو سبسکرائی